چار رجب المرجب چودہ سو چوالیس ہجری و مطابق ستائیس جنوری دوزار تیس یوم سلاتین اربا کے موقع پر نقش سبع سیارگان تیار کر لیے گئے ہیں کسی تعداد میں نقوش تیار ہوئے الحمدللہ رب العالمین ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ دیکھیں یہ چھوٹے نقوش ہیں گلے میں پہننے کے حساب سے چھوٹی سائز میں جن کو چاہیے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے یہ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ والے نقوش جو ہے کتنے سارے ہیں اچھی خاصی تعداد میں یہ سب بھی پہننے کے لیے ہی ہیں اور دعا جامع المطلوب دافع القروب ان میں تحریر نہیں ہے نادی علی الشریف تحریر ان کے ساتھ دیکھیں یہ سب بھی جو ہے بہت سارے نقوش ہیں اسی طریقے سے جب دعا جامع المطلوب جب اس پہ تحریر ہوگی تو یہ اس طریقے سے تحریر ہوگی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں نیچے یہ دعا جامع المطلوب تحریر ہے اس کے ساتھ میں باقی یہ جو بڑے نقوش ہیں گھر میں لگانے کے لیے کلر فل ہے یہ ہرے کلر کا ہے دیکھیں اس کے اردگرد دعا جامع المطلوب لکھے جائے گی یہ پنگ کلر ہے اور اسی طریقے سے یہ بلو ہے اور اسی طریقے سے یہ ریڈ ہے تو ان کے اردگرد دعا جامع المطلوب لکھے جائے کیونکہ کافی وقت لے گئے دیکھیں ایک اس کو میں نے لکھا تھا اور اس کو کم سے کم آدھا گھنٹہ صرف لکھنے میں لگ گیا کیونکہ خوصورتی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس بنیاد پر بہت وقت لگتا ہے اور یہ بھی سارے نقوش تلس میں جو ہے وہ تیار کر لیے گئے ہیں ان پر بھی اردگرد ابھی دعا جامع المطلوب انشاءاللہ تعالی لکھے جائے گی کیونکہ اگر ایک ہی پر جو ہے لکھا جاتا تلس میں لکھ کر کے اگر عبارت تحریر ہوتی تو بہت وقت لگ جاتا بہت سارے نقوش الحمدللہ تیار ہوئے آپ دیکھیں کتنے سارے نقوش ہیں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سارے تلس میں جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں اور اچھا خاصا وقت ان کو لگتا ہے اور میں بڑی محنس سے ان کو تحریر کرتا ہوں بحمدہ تعالیٰ تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کے گھر میں بھی اگر بہت سارے لوگ گھر میں لگاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی دیکھے لوگ تو کم سے کم ہاں دیکھنے والوں کو بھی لگے کہ ہاں کوئی کچھ لکھ رکھا ہے اور اصول کے مطابق بھی یہی ہے کہ کم سے کم جو لکھا جائے وہ پڑھنے میں آئے صحیح سے بہت سارے لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے بہرحال آپ دیکھئے یہ گھر میں لگانے والا جو نقش ہے تھوڑی بڑی سائز میں اے فور سائز ہے درمیال میں تلس میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ دعا جامع المطلوب دافع القروب جو ہے وہ تحریر کی جا رہی ہے اور الحمدللہ پھر اس کے بعد یہ مکمل ہو جائیں گے بہت سارے نقوشیں چونکہ تو جیسے جیسے تیار ہوتے رہیں گے احباب جنہوں نے کہا تھا ان سب کو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے بھیج دیے جائیں گے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تب ایک اور ویڈیو آئے گی تاکہ اس میں جتنے احباب نے بھی ان نقوش کو مانگا ہے تو وہ کس طریقے سے استعمال کرنا وہ بتا دیا جائے گا دیکھئے کمپلیٹ